بردور حکمت والی ہیں اور خدا حکیم وہ خبیر کی طرف سے تفصیل بیان کر دی گئی ہے یہاں پر دو جو ہے صفتیں ہیں اور جو ہے جو باتیں ہیں ایک بات جو صفت ہے حکمت والی یہ جو بات ہے حکمت والی اور دوسری جن کس صحیلت میں تفصیل والی ہے یہاں پر دو باتوں کو جو ہے دو سفات کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ جمعید صرف کی ہے ایک ہے حکیم اور دوسرا جو ہے خبیر تو حکیم ہونے کے جو ہے کا جو تخاضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی جو سفت ہے تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ہے جو کتاب جو پیش کی جا رہے ہیں جو پیغام آپ کے ساتھ میں جو پیش کیا جا رہا ہے یہ حکمت والا پیغام عام طور پر الحمدللہ ہمیں یہ حکمت کے تعلق سے واقعیت ہے مطلب حکمت کا جو ہے ایک طرح سے یہ حکمت لفظ حکمت ہے جو قرآن کے فہم کے اعتبار سے یا قرآن حکمت کا جو معنی پیش کرتا ہے اس معنی کی حساب سے ہمارے دماغ جو متحضرک نہیں ہو اس حکمت کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ صلی اللہ بخر کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ جسے حکمت ہوئی اسے آکر خیر کثیر نہیں ہو اس طرح کا جو ہے لفظ حکمت ہے جو بزدہ تو اس طرح سے جو ہے کہ انسان جو ہے جو چھان دین کرنا ہے یعنی ایک خیم کی خزانہ جہاں پر اگر ہمیں کچھ ہمیں اتراہ مل رہے ہیں سونا جو ہے سونے سے ہم کوئی واقع ہوئے سونا یا ڈولت جو ہے انسان کو جو ہے وہ خیمت سے جو ہے انسان کو واقع ہوئیت ہے اور اس کے مل جانے سے جو ہے انسان کی جو ہے زندگی کے اندر جو ہے ایک سہولت ایک رونت یا جاتی انسان جو ہے کہ حس جنے سے واقع ہوئیت ہے تو حکمت کے تعلق سے ہمیں واقعیت ہے مگر ہمارے حس جو ہے کہ وہ لفظ حکمت جو قرآن کے اندر سے جوا کا ہے تو اس طرح سے ایک بے چائن یا جو ایک ڈھونڈنے والا ایک کٹوڑنے والا جو پا جانے کی جو ایک حس ہے اس سے ہمارے جن محلوب ہے کہ یہاں پر جو آتا طرح اپنی بات شروع کریں کہ یہ جو ہے حکمت والی جو ہے کتاب ہے تو اس طرح سے جو اپنی جو سفات ہیں یہاں پر جو بات ہے اس سے شروع کرنے کی وجہ ہی کیا ہے لوگوں کو اٹینشن کو اس طرح سے جو ہے لینے کی بات ہے کہ آپ جو ہے آپ سے جو آگے جو بات ہونے والی ہے یہ حکمتوں سے بھرکور بات ہونے والی ہے یہ جو ہی حکمت جو ہے وہ چیز ہے جس کے بارے میں پہلے ہی بٹایا گیا ہے پہلے ہی اعدام کر دیا گیا ہے یہ جسے مل گئی اسے جو خیر قصیر مل گئی اور یہ عطا کی طرف تو ملنے والی چیز ہے تو یہاں پر اس طرح سے جو ہے ہمارے جو زہین جو ہے اپنے دروازوں کو پھول لیں اور جو ہے جب بات شروع ہو رہی ہے تو اس کی تلاش اور اس کی پیاس آپ اپنے اندر محسوس کریں یہ اس کا تخاذہ ہے تو تو قرآن کو جو ہے اب آپ اتوانہ جوتہ میں فرماتی ہی کہ اسے پڑنے کا جو حق ہے اسے ادا کرتا ہے تو یہ سننے والوں میں اور پڑنے والوں میں اس کا ادا کرنے کا جو ہے جو جذبہ ہے یا جو تخاذہ ہے وہ ہر ملتے پر بیدار ہونا ضروری ہے تو جہاں پر جو اتوانہ جوتہ ہے کہ حکمت والی آیات سے اور کچھ صرف تفصیل سے بیان کیلئے ہیں اور تفصیل سے بیان کرنے والا کاؤں ہیں خبیر ہیں یا باقابل بھی تفصیل دے سکتا یہ رینڈم انفرمیشن نہیں یہ موٹی موٹی باتیں کچھ جو ہے گوشے گزار کرنے کے لیے وقت کو گزارنے کے لیے کچھ جو ہے بات کو بنانے کے لیے اس میں ایک جبڑا رکھ دیا گیا ہے یا ایک لفظ رکھ دیا گیا ہے ایسی بات نہیں یہ باقیدہ ایک زنگتال ذات ہیں وہ خبیر ہیں جو کائنات کے ہر ذرے سے راخم ہوئے اور ہر ذرے کے حشم سے کائید اس کے پاس حساب کتاب تو اس کی طرف سے یہ کتاب کو پہنچایا جا رہا تو اس آیت کے لیے جو دونوں باتیں ہیں دونوں صفات سے یہاں پر لائے گیا تو یہ دونوں صفات جو حکیم اور خبیر ہونا جو ہے جب انسان جو حکیم اور خبیر ہوتا ہے تو انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہوئے اس کے اندر وہ حکمت والا بھی اور خبیر بھی ہو وہ اپنی یہاں پر جو اپنے کام کو یہیں کس طرح سے گر گزرنا ہے اپنی سمیتاریوں کو کس طرح سے پائے تکمیر تک پہنچانا ہے یہ اس کے اندر حکمت پیدا ہو دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ دون ساری صفاتوں کو جو اٹھا ہے تو اسی طرح سے حکمت کی صفات پیدا ہے جو اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ ہماری عزیز الحکیم زبردست حکمت والا زبردست جو ہے وزلم والا اور گہری سمجھ رکھنے والا تو یہ آخر جنہیں اگر ایک طرح جنہیں پیغام ہے کہ یہاں پر جو ایک انفرمیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام آرہا اس میں حکمت بھی ہے اور اسی تفصیل بھی ہے اور اسی طرف سے ہے حکیم اور خبیر کی طرف سے یہ پیغام ہے اگر ایک پیغام کو جنہیں اگر ہمیں اسی ایک اپنے اپنے اسی جو ٹریکٹیکل یہ انفرمیشن کو اگر ہمیں ناولیج میں اگر بدلنے کی بات کرو تو یہاں پر جو بندے کو جس کا ایمان ہے اللہ جو حکیم ہے اور جو قبیر ہے تو اسے اپنے آپ کو جو عبدالحکیم اور عبدالقبیر میں بدلنا اس کے پر جو لازم ہو جا تو اس کا جو رویہ ہے یہ حکمت والا ہو اور وہ جو قبیر ہیں اب حالت حاضرہ سے اور دین کو اقامت دین کو خارج کرنے کے جو یہ جو رکاوتیں ہیں یا جو سہولتیں ہیں اس سے واقعیت حاصل کرنا جو ہے عبدالقبیر ہونے کا کیا پیشانی ہے تو یہاں پر جہاں جہاں پر اللہ کی جو سفات ہے تو بندہ جو ہے عبدالحکیم بن کر جہاں عبدالقبیر بن کر جہاں عبدالحکیم بن کر عبدالقبیر بن کر جہاں اس کا اظہار کرنا اس کا ضروری ہے کہ واقعی میں جو حکمت کا جو پیغام آیا ہے تو اس کا جو حق جو بننے کا حق ہے وہ ہمیں عدا کرنے پر آمد آئیں جاتے ہیں اس کے وسط تیار یہ آمد اس سے تیاری نہیں تو دوسری آیت دے آگے جو عبدالقبیر بیان فرماتی ہے عبدالقبیر تعبدو تعبدو اللہ انانی لکم منہو نظیر و بشیر کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں کسی کی طرف تم کو در سنانے والا اور کچھ خبری دینے والا تو یہ رسولوں کی طرف سے ہے کہ خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو تخاظہ ہے کہ جو کائنات کا جس اکمر سے بنی ہے اور جو کائنات کے طرف سے جو معلومات جو پیغام جو کائنات کے قادر کی طرف جو پیغام آرہا تو تخاظہ یہ ہے کہ جو ہے اس کے لئے اسی کی عبادت کی جائے اور رسولوں کی ذمہ داری جو تھی کہ درانا بے سنانا اور کچھ خبری دینا جو لوگ کے رکع سے واحد نہیں ہیں اور اپنے انجام سے واحد نہیں ہیں ان تک جو ہے ڈر ڈر دھنانا اور جو انجام سے واحد ہیں یا انجام کے جو ہے خدا سے جو ہے کا تارم حاصل کر چکے ہیں تو ان کے لئے جو ہے کچھ خبریاں سنا کہ وہ مستخل مستخل توب اور مستقبل میں بھی جو ہے اپنے ایمان پر داخل ہیں اور اپنے مقصد پر مسلسل آگے بڑھتے ہیں اور دوسی طرح وانی ستختیر ربک؟ ثم توو الے یو مت destار متان حسناً إلى اجل مسمو و یو shocksید نفس کچھ خبر خبرو اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اس کے آکے توبہ کرو وہ تو تم کو ایک وقت مخرر تک مٹائے نے سے بحر و ملک کرے گا اور ہر صاحبِ بزرگ کو اس کی بزرگی دے گا اگر وہ کردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں خیامت کے بڑے دن کے عذاب پڑھ رہے تو اس آیت کے اندر جو اللہ تعالی ہے یہاں پر اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا مانگو تو یہ جو تنمیت جو ہے جو بندوں تک رسول کی ذبہ داری ہے کہ بندوں کے اندر جو ہے یہ اہلیت پیدا کریں کہ وہ اپنی دناہوں کی مہممات اگر جو ہی انسان جو ہے اپنے بلکی کو اپنے بلکی نہیں اگر مان برا تو اس کی چانس کم ہے کہ اس کی اصلاح ہو سکتا اس کے لئے جو ہے پہلے جو چیز ہے کہ پہلے جو کرنے کا کام ہے کہ انسان کے اندر کم از کم حلاب یا حرام کی بات کے علاوہ جو ہے جس پر اقتنفاق ہے جس پر جو انسانوں کا اقتنفاق ہے کہ یہ بات جو غلط ہے کہ یہ بات جو صحیح ہے تو انسان کے اندر اس صلاحیت کو اس شعور کو بیجار کریں کہ وہ جو ہے اپنی غنجی کو غنجی مان تب جاکر جہاں ممکن ہے کہ آگے وہ توبہ کریں اور وہ تو تم کو اور وہ رجوع کرنے والا ہو توبہ ہے نا رجوع کرنا جہاں پر آرائیٹن در با سرہ فرما دیو ٹھیک وہ توبہ کریں توبہ کرنے لئے رجوع کرنے والا توبہ کرنے والا بنے اور یہ جو مخصر مخرر تک جو پائے جائے ہیں کہ انسان کی دماغ سے یہ بات جو غائر ہو جاتی ہے کہ یہ دنیا جو ایک وقت مخرر تک ہے اس میں جو ہے لافانی زدگی یہاں پر یہ موقع نہیں ہے مگر انسان جو ہے اتا ہمست ہو جاتا ہے اور اتا جو ہے ہواسک ہو جاتا ہے کہ جو ہے یہ دنیا کی نعمتوں کو جو ہے لافانی نعمت سمجھ کر پر اپنی منمانی ہیں جو غزیاں ہیں اس پر آپ کو جو زد ہے اس پر واقع ہے تو انسان کو جو ہے اس شعور سے جو ہے شعور عطا کرنا اسے بیدار کرنا یہاں کر ضروری چیز ہے کہ انسان جو اپنے غزی کو مانے اور توبہ کریں اور یہ دنیا کو جائیوی نہ دنیا نہ سمجھیں وقت مخرر تک ہے نعمتیں پھر آگے جو اتا ہر ساہے میں غزور پہلی جو کچھ آ کر انسان جب توبہ کر کر اپنے غزور سے پاک ہو کر اس حقیقت کو خبول کریں اور پھر آ کر کچھ نیک عمل کریں تو اتا ہر جو ہے تو صاحب غزور کی جو ہے غزور کی کو اور بڑھا دیں تو انسان کے مخال کو اور انسان کے جو درجات کو اور اس کے جو موافع کو اللہ تعالیٰ جو اور جاڑا دیں اگر روح کرنا نہیں کرے تو مجھے تمہارے دارے میں خیامت کے دن اس کے اثار پر ڈر ہے تو تمام چیزیں جو ہے تم خدا کی طرح ہڈاوٹ پر جانا ہے وہاں چیز پر خاضر ہے کہ انسان جو ہے اس طرح نہیں ہے کہ جہاں پر دنیا نے ایک بار پیدا ہو گیا تو پھر آ کر تو انسان کو یہاں سے جو گئی پر جانا نہیں ہے تو دنیا کے ہر چیز جو کچھ ہے وحیود میں آ کر ہے اسے اللہ کے سامنے جو ہے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ حاضر کرنے پر جو خاضر ہے اگر یہاں حاضر ہونے کے لئے تیار نہیں ہے تو جہاں حاضر کرنے پر اللہ تعالیٰ حاضر ہے جو دوسرے جو پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ پھرکا جو اسے کھیجتے ہوئے جو ہے لے کر جائے گا اور میں یہ جو ہے اس کے نام آباد کو ساتھ لے کر جائے گا کہ جو دو فرشتے ہیں یہ فرشتہ جو ہے بندے کو جو جانا نہیں چاہتا جو نصور مجمعینہ نہیں ہے اسے کھیجتے ہوئے لے کر جائے گا اللہ تعالیٰ فرشتے ہوئے لے کر جائے گا اور یہ جو اس کا نام آباد میں ساتھ لے کر گا تو اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ آپ کو جمع کرنے پر اور دیکھو یہ اپنے سینوں کو دورہ کرتے ہیں تاکہ خدا سے پردہ کریں سن رکھوئے جس وقت یہ پکڑوں میں رویٹ کر پڑے رہتے ہیں تب ہی وہ دن کی چھپی اور پھولی باتوں کو جانتا ہے وہ دلوں تک کی باتوں سے آگا ہے یہ کچھ بھی بات میں اللہ تعالیٰ سے محکم نہیں ہے کوئی کچھ بھی ہے تو آگے بھی جو آیت ہے اس تعلق سے وہ زمین پر کوئی چلنے پرنے والا نہیں مگر اس کا رسک خدا کے رسل میں ہے وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سوبہ جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں ہے کہ یہاں پر جو آیت ہے جو اوپر والی آیت کے بعد آیت ہے یہ جو مقی سورج ہے تو یہاں پر ایک جو اشارہ ہے کہ غالباً صحابہ کو جہاں فیجرت کیلئے تیار کرنے کے واسط ہے جو زہن سانسی کا ایک اشارہ ہے کہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رسک خدا کے سن میں ہے کہ تو اپنے ٹھکانوں سے جہاں ایک جو سٹلٹ جو لائف ہے اپنے شہر میں جو سہولت ہے جو سٹلمنٹ انسان کا رہتا ہے وہ دوسری جگہ پر جو انسان کو کشمکش پیدا کرتا ہے تو حق کے واسطے جہاں جو یہ نقشیہ کی جو سائٹولوجیکل جو ہے جو ڈسٹلمنٹ سے جو رکاوٹ ہیں جو ہیلے ہیں تو اسی ہیون ہیلوں کو جہاں سام کرنے والی ایک بات ہے یہ کہ وہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں ہے مگر اس کا رسک ہے خدا کے سن میں اور جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سوپ آ جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے مثلا جہاں حق کے لئے اگر کوئی آپ نکر نہیں ضرورات چھوڑ کر کہیں پر جانا ہو رہا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے اور آپ کے رسک کو لے کر آپ کے تماش کے مسئلے کو لے کر انتہا زیادہ فکر منجوری کی ضرورت نہیں ہے اب زمین پر کائنات میں غور ہوتے کر سکتے ہیں کہ کائنات کے تجھے دوسری مقام پر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتے ہیں کہ جہاں آپ دیکھیں کہ زمین میں جو جاندار ہیں وہ اپنے پیٹ پر جہاں کھانے پیٹ پر جہاں کھانے پیٹ پر جہاں اپنے پیٹ پر جہاں اگر کوئی سبر کر رہا کہیں یہ جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو رہا ہے اپنا توشن کو پٹا کر تیار کر کر کوئی پر رہ کرنے اللہ تعالیٰ جہاں اس دنیا میں جہاں رسک کے جہاں مختلف جو انتظامات جہاں کر رہتے ہیں انسان کو جہاں چند چیزیں اختیاری کی ہیں اس کے باوجود جہاں انسان کے لئے رسک کا دیرا جہاں اللہ ہی کیونکہ ہے اور جسے چاہتا رہتا ہاں ناک کو رسکتا ہاں اور جسے چاہتا ہاں بے شبار ہاں کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ جہاں بات ہے یہ قانون ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان جہاں جب اپنے جہاں کاورٹ پر کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کا تیسا نتیجہ کرتا ہے ایسی کوئی بات نہیں کہ انسان جب کوشش کرنے کہ انسان کے بابردود کی جیسے مجھ سے وہی ملے گا جس کا جہاں عطا تعالیٰ کی یہاں پر چائے ہیں اگر انسان جہاں کون ناک توڑ کر دینے والوں میں عطا تعالیٰ کا شمار ہے تو اس کی مہنے جہاں اس سے زادہ کیلے کی راست ہے اگر بے شمار دینے کا عطا تعالیٰ کا ارادہ ہے تو کئی مثالیں کہ انسان کو دل خوچی سی مہنے جہاں بہت کچھ مچائے کیونکہ یہاں اگر انسان جہاں پر تیار کریں کہ زمین پر چلنے پر نیوازیں جو ہیں نہیں ہے مجھ سے اس کڑا کے زمین ہے تو آنکہ دوسری کیوں چیز ہے اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھیلی میں بنایا ہے اس کا عرض پانی پر تھا مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم نے عمل کے لحاظ سے کون بیتا ہے اگر تم کو کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہیں گے کہ یہ کڑا ویہداد ہوئے تو دوسری جو نظر قرآن کے تاؤر پر اکتا جو مچھے سمجھ گئے اسی طرح آیت کے تعلق سے یہ جو پہلے جو اشکال ہے جو پہلے جو ذہنی کشمہ کے شریف سے عضا طرح عرصر کی حوالے سے تو اسے بھی صاف کریں اور دوسری طرف جو عضا طرح جو ایک اپنے نظام یا کائناہ یہاں پر عضا طرح حکمت ہے تو یہاں پر جو عضا طرح اپنی حکمت کے ذریعے سے یہ پیغان کو جو خبیر ہیں اور جو حکیم ہیں تو خبیر اور حکیم پی طرف سے یہ معلومات دی جائے کہ جو ہی جو کی زمین پر چلنے کھنے والی مخلوق ہے ہو کئی رسط اللہ کے یام پر پہنچانا اور دوسری طرف جو معلومات دی کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کچھ چھ دن میں بنائیں تو یہ چھ دن میں بنانے کی جو خبر اللہ تعالیٰ ہم تک جہلے بھی تو اس میں جو کیا حکمت ہے اس پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھ دن میں آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ بنایا اور پانی اللہ تعالیٰ سے پانی پر تھا یہ پیدا پر ہمارا ایمان ہے مگر اللہ تعالیٰ کی جو صحبت کے ساتھ بیان ہوئے ہیں حکیم ہیں مگر وہ حکیم جو حکیم ہونے کے طور پر جو ہمیں تدبر کرنا ہے ہمیں ایمان کے اعتبار سے مسلمان ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی تبھیل ہونے کی صحبت کے اعتبار سے جائے ہمیں قبول ہے اور ہمارا ایمان ہے یا سنین اور کائنہ یا آسمان جی خودیل میں آئے مگر اس کی حکمت کے اعتبار کی جو بیان کرنے کی یہاں پر حکمت کیا ہے اور اس کا جو ہے یہ پرسس کیا ہے کیا یہ جو معلومات بوجھے نہیں کیا اس کے اندر میں تدبر کرنا یا بھوٹا لگانا یا ہمارا ایمان کا تخافہ ہے بھی یا نہیں یہاں پر جو ہمیں ہمیں جو ڈاؤن آن روز ہمیں جو انفرمیشن کے طور پر سے دیں گی مگر اس کے حقیب اور خبیر کی طرف سے جو پیدا ہے اس میں سنجیدہ ہیں اگر سنجیدہ ہیں تو ہمارا جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس طرح سا ہی جو ہے ہم گنانا کہ آسمان اور زمین کے اچھے گل میں پیدا ہوئے تو اس کی حقمت کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اس تک جو ہے اونک شکمت اس سے جو واضح کرنے کی جو چکر رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو دوسری طور پر جو آج یہ بات ہمارے یہاں پر جو ہے بہت واضح ہیں کہ جو لوگ جو ہے زمین اور آسمان کو جو ہے کھنگار رہے ہیں ان کی ہاتھ میں جو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کھرماتے ہیں زمین اور آسمان کے خسارے جو ہے اللہ تعالیٰ جی کے تو یہ جو سیدن کا جو چکر ہے یا جو حقیب اور خدیر کی طرف سے جو پیدا ہے تو اس سنجید کی سے اگر ہمیں لے دیں یا اور لینے کی بہت ساری باتیں ہیں اگر اسے لیں گے تو بہت ساری جو نیمتیں ہیں وہ آج بھی جو ہے ایمان لانوں والوں کے مجدد تو یہاں پر یہ اس کا ٹکادہ ہے کہ ہم جو ہے یہ حقیب اور خبیر کی طرف سے آنے والے پیقام کے اندر جو ہے سنجیدہ کا تحقر اور تطبر کرنا جو ہے ہمارے اوپر لازم ہے اور اسے کریں اور جو ہے آگے ایک گہری جو قہم قہم ہے وہ نلت کو حاصل ہو اور دوسری جو بات ہے کہ اس طرح سے جو ہے جب ہکرت کے بعد جو ہے معاملہ جو ہے تھوڑا ہی اپنے یہاں سے اکھڑ جانے والا معاملہ ہے تو عدف طرح یہاں پر جو ہے وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس کا پانی پٹھا تو مفروض یہ ہے کہ وہ جو وہ آسمان ہیں تو یہاں ایک عدف طرح کی جو راست ہے وہ کن پر یا کن کی ساتھ اس کے لئے جو ہے چھے گھنٹے چھے دن کی بھی یہ ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد جو ہے اپنی حتمت کا تخاندہ کیا ہے کہ اسے ایک وقت ہے اسے وقت کے طور پر جو ہے وقت جو ہے دے کر یا وقت کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ اکٹر نظام کو خائن جو ہے تو ہجرت کے بعد جو ہے پاؤں اکھنڈک وزید و صورت کے پیلکش ہیں اس کے بعد جو سیٹل ہونے کے لئے جو ہے بھی ایک محت درکار ہوگا یہاں پر جو ہے پریشہ بلن کی بات نہیں ہے تو دیکھیں اکھنڈکی نظام کائنات کے اندر جو ہے اگر یہ دیکھیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہے جو ہے آسمان اور زمین بننے سے پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ شہر پانی کرتا اور آگے بروری یہ جو جو معلومات ہیں جو تم کو محفوظ یہ ہے کہ تم کو آسمائے جائے یہاں پر جو انکورویشن ہے اس میں آسمائے جائے کہ کس کا احمان جو ہے کہ اس پر کس درجے جو احمان لائے جائے گا اور کس درجے پر عمل کیا جائے گا کہ لوگ مرنے کے بعد اٹھاؤ جاؤ گے تو آپ پھر کہہ دیں گے کہ یہ جو بھڑا ہوا چاہتا ہے تو میرے آگے کیا ہے کہ جو اور اگر یہ مہین موتت مہین تک ہم ان سے عذاب رو گے تو وہ کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہیں جس کو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا تلنے کا دیں اور جس چیز کے ساتھ یہ مذاب کیا کرتے ہیں وہ ان کو بھیر دیں تو یہاں پر جو آخر جو بات ہے جو اس روک کے آخری آئے تھے تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ جو شروع آئے تھے کہ حکیم اور خبیر کی طرف سے جو معلومات دی گئے ہیں اگر یہ معلومات کا اگر انکار کرے تو حق کا جو ہے کبھی بھی اگر حق کا اگر انکار ہوگا اور حق کا اگر مذاب ہوگا تو اس کا نتیدہ جو آخر جو ہے ان کتے پر جو اللہ تعالیٰ فرماری کہ یہ آخر بھیر دیں اس پر بھجش آخر بل آخر جو ہے مجبوراً ماننا پڑے گا اس کی مخالبت کرنے کے جو برے نقائد ہیں وہ دنیا آخرت میں دونوں جگہ بھی گھوٹنا ہوئے تو یہاں پر اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ تمام پسلے دارت تجھے ایک حکیم اور خبیر ہونے کے اعتبار سے تو یہاں دونوں چیز حساب نہیں کیونکہ انسان کو جہاں رازم اللہ کے رازم ہونے پر اور اپنی رسک ملنے پر جو دین کے کام کے حدر اللہ کی بات کو قائم کرنے کے لئے بہت ساری جو رکابت ہیں کہ ایک طرح میں انسان اپنی معاشی طور پر سے پریشان ہوتا ہے اس کا نیر نگڑ جانا یا اس کا اکھڑ جانے کا نیر حشات ہوتا ہے اور دوسری طرح انسان کئی چیزوں کو لے کر معاملات کو لے کر کئی باتوں کو لے کر انسان شروع کی بھی حالت میں تو اس کی کائنات کی جہیں ایک طرح سے رازم کو لے کر شروع شکر میں رہنا یک طرح سے خالد کو لے کر شکر کہ دنیا کس طرح سے بندود نہیں ہے جو نظام کائنات ہیں واقعی میں اس کا انجام کیا ہوگا کیسے ہوگا یا پانی ہے یا لا پانی ہے تو یہاں پر اللہ تعالی صاحب بتانے کہ اس کا پیدا کرنے والا جو اللہ ہے اور تمہیں جوہے رسط جو ہیں جہاں پر پیدا ہوئے ہیں اس شہر پر رہو یا جوہے کسی اور شہر پر یا اللہ کے دین کے لئے حضرت کر جاؤ یا کسی اور مسئلہ کے دہت چلے جاؤ وہاں تک بھی جوہے رسط پہنچانا یا انجام جوہے پہنچانا یا اللہ کی یہاں پر پہلے سے کھولی ہی کی کتاب میں تاہر تو اس میں گھبرانے اور پریشانی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں سم آکر یہ اللہ کی طرف سے جوہے گردہ کے بعد پر جو ہمارے ایمان نے اس ایمان کے تخاذے کو بورا کرنے کے لئے ہمیں پدر بستہ ہونا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا ہے این آیا انجام کنیم اکی ساکے نے اس کو رکی اسے پہ سوڑی کو کتاب میں کام اکا جاوانا اللہ جاوانا اللہ جاوانا اللہ برایک جاوانا کسی